ترجمان وزارہ صحت کے مطابق پاکستان میں اب تر منکی پاکس کے دو کسیس سامنے آئے ہیں گزشتہ روز قومی ادارہ براہ صحت اسلامباد نے سعودی عرب سے آنے والے مسافر میں منکی پاکس کی تزدیق کی تھی ترجمان کے مطابق ساتھ تیارے میں متاثرہ شک کے ساتھ بیٹھے مسافر میں بھی علامت ظاہر ہوئیں ٹیسٹ کروانے پر قومی ادارہ صحت نے دوسرے مسافر میں بھی منکی پاکس کی تزدیق کر دی دونوں مریض راولپنڈی اسلامباد کے رہائشی ہیں وزارہ صحت کا کہنا ہے کہ پہلا مریض پیمز اتطال کے آئیسولیشن وارڈ میں داخل ہے جبکہ دوسرا مریض دھر میں ہی آئیسولیشن میں ہے منکی پاکس کے کیسز سامنے آنے کے بعد ملک کے ائرپورٹس پر ہیلتھ ریگولیشن کی سفارشات پر عمل درامت چاری ہے ترجمان پیمز کا کہنا ہے کہ منکی پاکس کا مریض پیمز اتطال میں داخل ہے جس کا علاج جاری ہے اور اس کی حالت تحال بہتر ہے ترجمان وزارہ صحت کے مطابق بارڈر اینڈ ہیلتھ سرویسز آف پاکسان کا ادارہ تمام تر صورت حال پر نظر رکھتے ہوئے تو وزارہ صحت نے ائرپورٹس پر تمام تر ضروری ادامات کی ہدایت کر دی ہے عوام کو بیماریوں اور وباؤں سے بچانے کے لیے تمام تر اقدامات کو یقینی بنایا ہوا ہے رپورٹس کے مطابق منکی پاکس کا مرض متاثرہ شک جانور یا ایسے مواد جس میں منکی پاکس کے جرسیم ہو کو چھونک سے داہک ہوتی ہے وائرس جسم میں کٹی جل سانس کے راستے آنکھناک اور کان کے راستے جسم میں داخل ہو سکتا ہے اور متاثرہ انسان سے دوسرے انسان میں بھی منتقل ہو سکتا ہے ماہرین صحت کا کہنا ہے کہ بخار کے پہلے دن سے تیسرے دن کے دوران خارش شروع ہوتی ہے اور معمولاً چہرے پر شروع ہونے والی خارش بدن پر پھیل جاتی ہے اس مرض کا دورانیہ سات سے چودہ دن کا ہوتا ہے لیکن اکیس دن تک بھی چاری رہ سکتا ہے اور دو سے چار ہفتے بھی رہ سکتا ہے گزشتہ سال امریکہ برطانیہ پرتوگال اور سپین سمید مختلف ممالک میں منکی پاکس کے کیسز سامنے آئے تھے منکی پاکسی علامات میں جلد پر دانے بخار سردر شامل ہیں گزشتہ سال امریکہ برطانیہ پرتوگال اور سپین سمید مختلف ممالک میں منکی پاکس سے کیسز سامنے آئے تھے منکی پاکس کی علامات میں جلد پر دانے بخار سردر شامل ہیں وان ہیلتھ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں تاکہ آپ ہمارے پر دانے بخار سردر شامل ہیں